اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریز میرے پاس تم ہو کہ اپیسوڈ نمبر دو ہوگے بہر میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنگلے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا لیکن فرنڈز اگر آپ اس ڈرامے کے پہلے اپیسوڈ کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسری ویڈیو دیکھنا ہوگی جو آپ اوپر آئے بٹن پر کلک کر کے یا پھر نیچے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں فرنڈز اگلے اویسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار دانش کو اپنے بہت سے پیسے مل جاتے ہیں اور یہ پیسے وصول کر کے دانش بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور خوشی خوشی وہ نیکلس والی دکان پر جاتا ہے جہاں پر اس کی بی بی مہوش نے نیکلس پسند کیا ہوتا ہے دانش سیدھا اس دکان پر جاتا ہے اور وہاں سے نیکلس خرید کر گھر جاتا ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مہوش صبر کا مظاہرہ نہیں کرتی اور وہ جلدی جلدی میں اپنی صحیح لی سے کرز لے لیتی ہے دانش جب گھر جاتا ہے تو وہ بھی مہوش کو یہ بھی نہیں بتاتا ہے کہ میں تمہارے لیے نیکلس لے آیا ہوں مہوش اسے اس سے پہلے ہی بتا دیتی ہے کہ میں نے تمہیں ایک بات بتانی ہے اس پر دانش اسے کہتا ہے کیا اس پر جواب مہوش دانش کو کہتی ہے میں نے آج انوشے سے کرز لیا ہے نوے ہزار کا اس پر دانش بہت زہران گیسے سے پوچھتا ہے کیوں لیا کرز تم نے اس پر مہوش اسے وہ نیکلس دکھاتے ہوئے کہتی ہے یہ لیا ہے میں نے لیکن یہاں پر جیسا کہ دانش بھی اس کے لیے نیکلس لے آیا ہے تو دانش کو بہت برا لگتا ہے کہ مہوش نے تھوڑا سا صبر نہیں کیا اور کرز لے کر وہ نیکلس لے لیا جبکہ دوسری طرف مہوش کے لیے نیکلس لینے کی دانش کو کون کون سے مشکلات کا سامنا کرنا بڑا جس وجہ سے دانش بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے پنس اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دانش اور مہوش تیار ہو کر شادی میں جاتے ہیں یہاں پر شادی کا فنکشن چل رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ بڑے اور امیر لوگوں کی شادی ہوتی ہیں تو یہاں پر کافی زیادہ فنکشن دیکھنے کو ملتی ہیں میوزک بگرہ بھی چل رہا ہوتا ہے اور طرح طرح کے لوگ آئے ہوتا میوزک ان سب کو بہت زیادہ انجوائی کرتی ہے لیکن دانش کو یہ سب اتنا پسند نہیں آتا پنس یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسا ہوگا کہ دانش کا بیٹا اسے کہے گا کہ مجھے واشروم جانا ہے اس پر میوزک دانش سے کہتی ہے کہ جاؤ اسے لے جاؤ لیکن جب وہ اپنے بیٹے کو واشروم لے کر جاتا ہے تو کیچھے سے ادنان سے دیکھیں جنہوں نے یہاں پر شہوار کا گردار ادا کیا ہے شہوار محوش سے کہتا ہے کہ کنے ڈانس ویڈیو اس پر محوش جھ جگتے ہوئے اور شرماتے ہوئے اسے کوئی جواب نہیں دیتی اس پر شہوار پھر سے ان سے کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کے شہوار کو یہ سب پسند نہیں لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گے اس پر شہوار جب اسرار کرتا ہے تو محوش کو مجبوراً اٹھ کر اس کے ساتھ جانا پڑتا ہے انہیں دیر میں ادھر سے دانش بھی آ جاتا ہے جو کہ محوش کو شہوار کے ساتھ دیکھ کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتا ہے اس طرح آپ دیکھیں گے کہ آخرکار شہوار محوش کو اپنے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے رازی کر لیتا ہے اگر آپ اس رامے کی پہلی اپیسوٹ کیسے لگی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ اس رامے کی مکمل کہانی جاننا چاہتے ہیں تو یہ بھی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو تب آ دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ